موسیقی سانہ کار ساز میں ذہنی توازن کھونے والا جیالہ حسرت کی تصفیر بن گیا گوڑے باپ نے لخت جگر کو زنجیروں میں جکڑ دیا بدین کے شہر ٹنڈو باغو کا رہائشی جیالہ حنیف ملا گیارہ سال پہلے بے نظیر بھٹو کے استقبال کے لیے کراچی گیا جہاں وہ دھماکے میں ذہنی توازن کھو بیٹھا کئی سالوں سے گھر کے سہن میں موسم کی سختیاں جہل رہا ہے دوہزار ساتھ میں جو کراچی گیا تھا کراچی میں یہی باتیاں اس کے ساتھ پر جایا تھا یہ بے نظیر سے ملنے کے لیے ہی گیا تھا حنیف آج بھی اپنے سر پر بیپوس پارٹی کا پرچم باندھے جیئے بھٹو اور شہید رانی کے نعرے لگاتا ہے غریب باپ امام بخش بیٹے کو دیکھ کر آہیں بھرتا رہتا ہے ہم غریب لوگیں علاج کروائے پیئے پر کروائے میں سکتے ہیں پورا اس لیے ہم باندھے اس کو علاوال بھٹو کو ہماری اپنی لے مدد کریں ہمارا علاج بیٹے کا کرا ہے حنیف چار بچوں کا باپ ہے والد کی حالت دیکھ کر بیٹی بار بار رو پڑتی ہے اپنی زندگی پارٹی کے لیے وقت کرنے والے حنیف کے والد اور اس کے معصوم بچوں کو امید ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری کو حنیف کی اس حالت کے اطلاع ہو جائے تو پھر حنیف کا بہتر علاج ممکن ہو سکے گا